اسلام علیکم فرینز جنہیں تشک تھے وہ اور آج کا یہ ہمارا لاسٹ ٹوپیک ہے گرامرین فونل کے اوپر سو ہم شروع کریں گے سٹینڈزر نمبر تھری سے اب یہ کہتا ہے کہ ہیرز اٹراؤن گیٹ ریٹ دیرز مارکی پلیس گیپنگ بپور آس اب وہ جس جگہ وہاں آنا چاہتے تھے وہاں پر وہ پہنچ چکے وہاں پر ایک مارکی پلیس پلیس بھی ہے اور ان کے بیٹ میں وہاں پر جس جگہ ہے وہاں پر ان کو جو گرامرین ہے اس کو دفنہ نے آئے ہیں یا دس ان ہم وازا پیکیویر گریس ہارٹن آر کورس اس کے اندر ایک عجیب یا انیویویول اٹریکشن تھی گریس تھی جس نے کیا کیا جب ہم لے کے جا رہے تھے ہم اس کے اندر اسی موٹیویشن تھی ہمارے لیے جس نے ہمارے دلوں کیا کر دیا ہارٹن کر دیا جو خروش ہمارے اندر پیدا کر دی ہمارے لیے ایک نئی ڈیٹرمنیشن پیدا کر دی that before living he would learn how to live know and to learning کہ زندگی enjoy کرنے سے پہلے زندگی جینے سے پہلے اس نے سیکھا کہ زندگی کو کس طرح learn کیا جائے زندگی کا مطلب کیا ہے اس نے کبھی learning کو stop نے کیا he continued to learning throughout his life پھر earn the means first god surely will contribe a use for our earning کہتا ہے پہلے جو زندگی کے اندر جو resources ہیں جو آپ کی means ہیں وہ گرہ میرین کہتا ہے ان کو کھٹا کرو on the main first پہلے main ضریع تلاش کرو جب آپ ضریع تلاش کریں گے تو خدا از خود آپ کے لیے راستے پیدا کرے گا از خود آپ کے لیے راستے بنائے گا تو پہلے جو resources ہیں کہ life کو جینا ہے یا کیا ہے تو پہلے آپ life کو سمجھے کہ life کیا ہے other mistrust and say the people who oppose him جو لوگ جو اسے خلاف تھے یا لوگوں نے ان سے متزاد رکھا یا اسے تزاد رکھا وہ یہ کہتے تھے but time escapes live now or never وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا کہ جو time ہے it never stop یہی time ہے live now or never اگر آپ یہ ابھی جی سکتے ہیں تو ابھی جیئیں یا کبھی نہیں جیئیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو time ہے جو ابھی اس کو جینا ہے اس کو enjoy کرنا ہے he said اس نے کہا watch time اب گریمنٹ کہ watch time leave now for dogs and apps man has forever یہاں پر وہ difference بتا رہا ہے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے اگر آپ life کو جیتے ہیں enjoy کرتے ہیں تو آپ نے اور جانوروں میں کیا فرق ہے جانور بھی زندگی کا مطلب نہیں سمجھتے جانور صرف کیا کرتے ہیں وہ life کو enjoy کرتے ہیں جیتے ہیں then what is different between humans and animals apps primitive word ہے جو primitive early primitives تھے جو کہتے ہیں جو gorillas تھے یا جو chimpanzees تھے ان سے اس کو refer کیا ہے کہ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے man has forever جو man ہے انسان ہے جو انسان کی soul ہے وہ immortal ہے back to his study back to his book then deeper drooped his head کہ جب discussion ختم ہوتے تو وہ واپس اپنے کتابوں کی طرف آتا تھا اور پھر سے study کرنا جا کرتا تھا deeper drooped his head اور اس سے بھی زیادہ وہ اس کی اندر وہ depth تلاش کرتا تھا ان اس کے اندر اور زیادہ وہ deeply study کرتا تھا اب اس سے کیا ہوا calculus rectum calculus diseases جو اس کو ہے ہو گئی تھی geremiren کو جس کے وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ کیوں ہوئی تھی کیونکہ he read the book in excessive وہ excessive reading کرتا تھا leading before his eyes grow draws of lead tuses attacked him اس کی وجہ سے کیا ہوا جو tuses جو بیماری ہے جس کو ہم bad coughs کہتے ہیں جو خانسی کی بیماری ہے وہ اس کو وہ ہو گئی تھی اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ کیا ہو گئی تھی اس کی eyesight lose ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں ایک مدم سی دودھلات آگئی تھی now master take a little rest not he اب لوگ کہتے تھے کہ master آپ تھوڑا آرام کرلیں تھوڑا اپنی sets کو ٹھیک کرلیں مگر he rejected he denied them اس نے ان کو منع کر دیا کہ میں نے جتنا میرے دندری میں زندگی ہے میں نے اس کو ایکسکلور کرنا ہے caution redoubled step to a breast the way winds narrowly مطلب جو اس کی حالتی خراب ہوتی گئی اس کو breast کے اندر اور زیادہ تکلیف ہونے لگی اور اس کی جو سانس کے اندر بھی وہ narrowly یا اس کی سانس کے اندر تکلیف ہوتی تھی مگر not a bit troubled back to his studies fresher than a first fresher than a at first fierce as a dragon اس کو ذرا برابر بھی کوئی trouble ہوتا تھا بھلے وہ کیوں کتنا ہی تکلیف میں کیا نہ ہو مگر وہ اتنا ہی fresh ہوتا تھا اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے وہ fresh ہو جاتا تھا جب وہ اپنی studies پہ آتا اور وہ اس کو compare گیا گیا fierce as a dragon dragon کو similarly کے ساتھ compare اس طرح کیا گیا ہے جس طرح dragon people پہ لوگ پہ کرتا ہے اسی طرح جب وہ واپس اپنی studies پہ آتا تھا وہ books کو اور ہی زیادہ enthusiastically وہ اور طریقے سے اس طرح سے پڑھتا تھا he soul hydroptic with a sacred thirst sucked at the flagel flagel کہتا ہے large container in which drink is served کہ وہ جس طرح ایک پیاسا ہوتا ہے ایک hydroptic soul ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے جس طرح وہ پانی کو پیتا ہے جس طرح اس کے اندر تحس ہوتی ہے پانی کے لیے اسی 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 حساب سے جو وہ grameron تھا اس کے اندر knowledge کی اتنی زیادہ تڑپ تھی oh if we draw a circle premature headless of far gain greedy for quick returns of profit sure bad is our bargain کہتا ہے اس نے زندگی کے اندر premature circle نہیں بنایا اس نے زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مقصد نہیں رکھے heatless مطلب لوگ lake of care یا attention اس نے ان چیزوں کے اوپر lake of attention نہیں دی زندگی کو پوری طرح سمجھا جو لوگ ڈالچی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں profit دیکھتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے چیزوں میں خوشیں تلاش کرتے ہیں sure یقیناً ان کی جو ڈیل ہے وہ bad ہے وہ زندگی کو نہیں سمجھ باتے اس لئے جو circle تھا جو grameron کا وہ premature نہیں تھا he had set a higher aim he had set a higher goal to achieve was it not great did not he throw on god he loves the burden کہ یہ کافی نہیں تھا یہ اتنا عظیم نہیں تھا کیونکہ اس نے جو چیزیں تھی وہ خدا کے اوپر ریلائے نہیں کہ خدا سب کچھ کرے گا he just believed on god and he loved the burden he loves the burden اس نے کہا یہ جو چیزیں لائف مجھے ملی تو i should understand it and i should explore the secret of my life god's task to make the heavenly period perfect the earth کہتا ہے جو خدا کا کام ہے وہ جو ہمارے لئے کیا ہے heavenly period جو heaven کو باغدار یا heaven heaven کو اچھا بنانا ہے اب ارث کو کس نے perfect کرنا ہے ارث کو انسان نے perfect کرنا ہے ارث کو ارث کی اوپر کیون کو انسان زندگی دی ہے اس کو انسانوں نے ہی سمارنا ہے did not he magnify the mind show clear just what it all mean that the grey man had magnified his mind with knowledge اس نے knowledge حاصل کر کے اپنے mind کو magnify کیا this is another thing that he did not apply in a practical way but he magnified his mind he had all the knowledge that should be جو اس کے ساتھ اس کے پاس ہونے چاہیے تھی show clear just what it all meant اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے he would not discount in life as fools do here paid by instalment کہ اس نے اپنی life کو ڈی ویلیو نہیں کیا جس طرح سے یہاں پر فولس کرتے ہیں اب جو ordinary people ان کو compare کیا گیا فولس کے ساتھ کیونکہ وہ وہی چیزیں کرتے ہیں جن کے اندر ان کو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں خوشی ملتی ہے جو انسٹالمنٹ کے اندر مطلب وہ چیزیں جیتے ہیں یا انسٹالمنٹ کے اندر وہ خوشیاں دیکھتے ہیں paid by انسٹالمنٹ he ventured neck and nothing heaven's success found or earth's failure he مطلب اس نے بڑا رسک لے کر مطلب اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر اس کو heaven کی success ملے گی نہیں he denied earth's failure اس نے ناکامیوں کو deny کر دیا he kept on moving moving on for learning the knowledge ventured neck اس لب آخر دم تک will though trust death or not اب کوئی سے سوال کرتا ہے کہ آپ موت پہ یقین لگتے ہیں یا نہیں he answered اس نے جواب دیا گرہ میری میں yes ہاں hands with life failure اب کہتا ہے جو life ہے it is a dull attraction جو آپ لوگ اندر گزار رہے ہیں وہ materialistic way سے گزار رہے ہیں اور اس نے یہ کیا بلیگ کرتا ہے کہ جو مجھے ریوارڈ ملیں گے وہ hair after ملیں گے life of failure ہے that low man seeks a little legal thing to do sees it and does it جو low man ہوتے ہیں جو ordinary people ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشہ دیکھتے ہیں وہ وہی چیزیں کرتے ہیں جس جو وہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں ہیں consequences کے بارے میں وہ سوچا نہیں کرتے جو چیز ڈیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں this high man with a great thing to pursue dies ere he knows it اب یہ جو بندہ تھا high man تھا اس نے بڑی چیزیں اچیو کرنے تھی اس لیے dies ere dies before he knows it وہ مرنے سے پہلے ان سب چیزوں کو جانتا ہے یا جاننا چاہتا تھا کیونکہ اب اس نے جو grammar تھا اس نے حالانکہ پریٹیل وے میں knowledge کو imply نہیں کیا مگر اس نے کیا کیا اس نے اس چیزوں کو حق کوشش کی اس کے پاس جو مقصد تھا وہ high تھا that low man goes on adding one to one his hundreds sown hit this high man aiming at a million misses an unit کہتا ہے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو ordinary people ہوتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک چیز جوڑ کر ان کی hundred وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ان کی hundred یا سو بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو goal ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں مگر جو high man ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بڑے goal set کرتے ہیں they desire for something higher than the other people وہ ان جیزوں کے مقابلے جو انہیں goal ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ million کی طرف ایم کرتے ہیں ایم کرتے ہیں وہ کیا miss کرتے ہیں just one unit to a million they reached next to a million that has the world here should he next and next let the world mine him کہتا اس کے لئے world care کرتی ہے یہ نہیں اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر world mine کرتی ہے تو وہ کرنے دے مگر rhetoric question again should he next and next life yes because he relied on the next life he believed on god this throws himself on god and unpreplexed seeking shall find him کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا سارا کچھ خدا پر چھوڑا کہ جو میرے جو reward ہیں وہ خدا مجھے خود دے گا اور جو unpreplex جو ہیں lex seeking shall find him وہ جب میں یہ ساری کوششیں کروں گا تو وہ ایک گیبان طورت ہے جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے خود وہ چیزیں مجھے خود سیکھ کریں گی اور وہ مجھے find خود کریں گی جو ابھی life ہے وہ مجھے جی رہا ہوں وہ مجھے میں نے کرنا ہے کہ life کا مطلب کیا ہے so with the throttling hands of death at his tribe ground he had ground کہتا ہے until on his death bed he was continue to reading books he was extending books he was learning knowledge though he was on his death but he did not reject it اس نے ان چیزوں کو reject نہیں کیا اس نے اس چیزوں کو carry کیا کہ بھنے وہ کتنی پریشان یا تکلیف کے اندر ہیں مگر اس نے ہر چیز کو carry کیا جو اس کا مقصد تھا still through the little parts of speech or write while he could stemmer کہتا ہے parts of speech جو اب یہ grammar کی بات کر رہا ہے وہ بھلے کیوں نے کتنے مشکل ہوں اس کی زبان stemmer کرنے لگی اس کی زبان صحیح سے اس کی جو pronunciation ہے وہ اس کا اچارج وہ صحیح ادا نہیں کر پاتا تھا مگر پھر بھی اس نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا ہی سیٹلڈ ہوتیز ہوتیز بزنس لیٹڈ بی پروپرلی بیسٹ آن اس نے اپنے جو ڈیسائپلز سے جو اپنے اسپلونٹس ہیں انہوں کو جب تک وہ مطلب کشم کشم میں تھا تب تک ان کو وہ سکھایا کہ ہوتیز کے use of because کا کس طرح کرنا ہے ہوتیز کا مطلب ہے because کہ because کا use parts of speech میں grammar میں کس طرح کرنا ہے آن اس کی اس کا مطلب ہے کہ therefore 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 کا مطلب کس طرح کرنا ہے and d جس کا مطلب ہے gave us the doctrine of and politic d کہ d جب مطلب ہے کہ جو prefix ہوتا ہے کہ grammar کے اندر prefix کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس کا بھی ہمیں principal دیا dead from the west down until he was paralyzed until he got paralysis جب اس کی پرلیسز ہو گئی اس کی ویسٹ ڈاؤن ہو گئی مگر پھر بھی اس نے grammar کو اس نے سیکھنے کو نہیں چھوڑا well here is the platform here is the proper place hell to your pure liars کہ یہ جگہ ہے یہ proper place ہے اس کو دفنانے کے لئے hell اب اس کی جو جگہ ہے جہاں پر pure liars کہتے ہیں جو جہاں پر دفنانے جگہ ہوتی ہے اس کو pure liars کہتے ہیں اب اس کو وہ hell کر رہے ہیں اس کو تعریف کر رہے ہیں all یہ high flyers of the feeder race swallow 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 and curlews اب یہ دو پرندوں کے اس نے نام لی ہیں یہ وہ پرندے ہیں curlews کا مطلب مرگاوی جو پرندہ تھا وہ اور swallow وہ پرندہ ہوتا ہے جو بہت انچائی پر اپنا تیز فلو کرتا ہے یا تیز فلائی کرتا ہے اور جو انچائی پر ہوتا ہے کہ یہ جگہ وہاں پر ہم دفنا رہے ہیں جہاں پر جو فلائر ہوتے ہیں جو پرندوں ہوتے ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں again they are giving such an honour اس کے بعد here is the top peak the multitude below live for they can there اب کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے top peak جہاں سے جو نیچے لوگ ہیں وہ نیچے ordinary people ہیں وہ وہاں رہیں گے کیونکہ ان کی جو جگہ ہے ordinary people کی ہے وہ وہاں پر ہے پھر سے compare کر رہا ہے grammar اور ordinary people کیونکہ ان کی جگہ ہے وہ وہاں پر ہوگی کیونکہ اس کی جو پلیس ہے وہ high ہے this man decided not to live but no bury this man there اس شخص نے decide کیا کہ اس کو زندگی enjoy نہیں کرنی اس نے پریدن کو جینا نہیں ہے بگر اس نے علم حاصل کرنا ہے زندگی کو سیکھنا ہے زندگی کو سمجھنا ہے اب اس بندے کو یہاں پر دفنائے جائے here here is the place where meteors shoot cloud swarm lightning all losing یہ وہ جگہ ہے جہاں پر meteors کی شوٹنگ ہوتی ہے جہاں پر جو بادل بنتے ہیں جہاں پر lightning ہوتی ہے اب یہ سارے چیزیں اس کی پریز کیلئے اور اس کی کیا کہ گرانٹ لوفٹنگ کیلئے سارے چیزیں رسکرائب کر رہا ہے stars come and go یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ستارے آتے جاتے ہیں let joy break with storm where he will be comforted by the storm peace let the deuce end again spirituality spirituality کے حساب سے کہہ رہا ہے کہ جو peace ہوگا وہ جو dew ہوگی وہ وہاں پر برس رہی ہوگی lofty design must close in life effects lofty lying یہاں پر یہ کہتا ہے کہ disciple says that the grammar is needing a grand and lofty place like that one and doesn't deserve to live among the ordinary people کیونکہ جس طرح کہ وہ جو لوگ تھے وہ ordinary ہیں ان کو اتنے زندگی کی مطلب نہیں پتا lofty lying اب یہاں پر جو چیزیں ہوں گی وہ grandly lying یہاں پر وہ چیزیں ہوں گی جو جن کی جو place ہوگی جن کا مرتبہ ہوگا وہ بہت high ہوگا still loftier than the world suspect leave him still loftier than the world suspects living and dying وہ لوگ ان کے ارادوں سے ان کی سوچ سے بھی آلہ تر یہ جگہ ہوگی وہ loftier ہوگی than the world کہ دنیا suspect بھی نہیں کر سکے گی کیونکہ دنیا کیا کر رہی ہے جو ordinary people ہیں they are living and dying they are not learning the meaning of life they are not exploring the secret of life they are just living and dying وہ جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں ان کو اس چیزیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندگی کیا ہے ان کے لیے یا زندگی کے مقصد کیا ہے اسی لیے اس جو بندہ ہے اس کو اس وہ جگہ دینے چاہیے جس کا وہ حقدار ہے یا جو وہ deserve کرتا ہے یہ ہماری یہاں تک explanation تھی اب جس کے اندر themes ہیں وہ یہ ہیں کہ first take understanding life before living it کہ life کو اندرسٹری کرنا ہے before living it دوسری جو main theme ہے love for learning third ہے respect and honor یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ہماری main themes ہیں اس کوئیم پاہم کا اندر اور انشاءاللہ یہ ہماری پاہم یہاں ختم ہوتی ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ضرور مجھے فیڈبیک دیں کہ آگے میں نے کونسی پاہم کرنی یا اس کوئیم کے اندر مطابع آپ کی کوسٹن ہے تو وہ ضرور کمنٹس میں ہے مجھے بتائیں اور thank you very much اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ضرور چینل سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں thank you very much اللہ حافظ